بی بی سی نے نواز شریف صاحب کو The King of Comeback کہا ہے نون لیگ نے کل گجنوالا میں جلسہ منقت کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ گتھم گتھا ہو گئے جناب آج کا فیصلہ ابلیس کا فیصلہ ہے یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے فیصلہ عوام کو کرنا ہے میرا خیال میں اب ہم نے آخری دفعہ عمران صغان صاحب کی گفتگو سنی ہے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے جی بالکل اور ہر ایک کوئی ظہرے رائے اور تنقید کا حق حاصل ہے جی بالکل اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین یہ ہفتہ بڑا بھاری رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر تین سزائیں ایک ہفتے کے اندر سنائی گئیں لیکن اب یہ تین کے بعد چار ہو گئی ہیں اور کیونکہ پتہ نہیں اسے چوتھی سزا کہنا چاہیے یا نہیں اس کی تفصیلات بھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اچھا لگ اس طرح رہے جیسے پتہ نہیں میں ہے نا یہاں پہ کوئی نجومی بیٹھا ہوں اور میں بتا رہا ہوں یہ ہفتہ کیسا گزرا خیر لیکن آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور بی بی سی نے نواز شریف صاحب کو the king of comeback کہا ہے میں ذرا اس کو بھی evaluate کرنا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ نون لیگ نے کل گجنہ والا میں جلسہ منقد کیا اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں گا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ گتھم گتھا ہو گئے جناب این ایک سو ستائیس میں کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پر جو ہے مختلف الزامات لگا رہے ہیں کچھ اس کو بھی ذرا evaluate کرتے ہیں انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے جناب نیپرا نے بیجلی کی قیمت میں چار روپے چھپن پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا بری خبر ہے یہ اور نیپرا کی جانب سے بیجلی مہنگی کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سارفین پر انتالیس ارب اسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ جو ہے اس کی وجہ سے پڑے گا اور فیول ایجسمنٹ کی مط کے اندر جو ہے یہ پرائیسز انکریز کی گئی ہیں یہاں پہ پہلے ہی انفلیشن کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پہ بیجلی کے یونٹ جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ قصد تک اوپر جا رہے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے آٹھ فر وی کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں اپنے بیلٹ پیپرز کی جو چھپائی ہے وہ مکمل کر لی ہے بتایا گیا جی چھبیس کروڑ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ چھاپے گئے ہیں اللہ کرے گے سارے اکاؤنٹڈ فور ہی رہو یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ ادھر ادھر سے نکل رہے ہوں تو دوزار آٹھ کے دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بائیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے تھے اس مرتبہ چھبیس کروڑ لاس ٹائم جو ہے دوزار اٹھارہ میں آٹھ سو ٹن جو ہے وہ استعمال ہوا تھا کاغذ اور اس مرتبہ دوزار ایک سو ستر ٹن کاغذ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ان بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے اچھا جی اس کے علاوہ اب جو بری خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو کل جو ایک فیصلہ آیا تھا دوران عدد نکاح کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ایک اور ڈیویلپنٹ کل رات کو ہوئی اور وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پانچ سال کے لیے جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے ان کو ناہل اس ویے سے قرار دیا گیا ہے کیونکہ سائفر کیس میں جو ہے ان کو اب سزا ہو چکی ہے اور اس سزا ہونے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے اوپر ناہلی لگ جاتی ہے اور اس کی ویسے شاہ محمود قریشی صاحب کو پانچ سال کے لیے ناہل ہو گئے ہیں اور عام انتخابات دوہزار چوبیس تک کے لیے جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا گیا ہے اس دوران اگر کوئی زمنی انتخاب بھی ہوتا ہے تو شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے البتہ اس مرتبہ ان کے بچے جو ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی وہ دونوں ملتان کی سیچ سے الیکشن لڑ رہے ہیں آجا جی اس کے علاوہ خیبر بختونکواہ کے شہر صوابی کی زلی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئے کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکی پولیس نے جلسہ گاہ سے کرسی ہٹ آ دیئے اسوچو لیاقت شاہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں ملی ہے پی ٹی آئے ڈیپٹی کمیشنر سے پہلے اجازت لے پھر جلسہ کرے پولیس نے کہا کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی جلسے کی اجازت نہیں ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پی ٹی آئے بھی کورنر میٹنگز کرلیں جلسے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کل رات کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر دوسرا جلسہ جو ہے وہ منقط کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ جبران علی ملک نے ہوسٹ کیا سبھی کازمی نے بھی اسے جوائن کیا اس مرتبہ جو ایک حیران کن بات تھی کہ اس کے اندر ساؤنڈ ایفیکس بھی ڈالے گئے تھے عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ گانے بجانے اور شور وغیرہ کلاپنگ وغیرہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ مقصود طریقے سے ان ساؤنڈ ایفیکس کی بھی جو ہے وہ ایڈیشن کی گئی اس کو ذرا لائولی ایفیکس دکھانے کے لئے اتاولہ خانی سے خیلوی کا گانہ بجایا گیا عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گفتگو بھی ایسے چلائی گئی جو میرے خلال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی بنائی گئی تھی کہ جیسے وہ خود جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں یادوں کی وہ پرانی تقریر تھی جسے ریپیٹ کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ زین قریشی نے بھی جوائن کیا اور زین قریشی کی تقریر کے دوران بھی تعلیاں بج رہی تھیں شہباز گل نے بھی جوائن کیا اور انہوں نے کل جو فیصلہ آیا تھا عدد کے اندر نکاح کا اس کے اوپر تنقید کی وی لوگ اور شہر بانو نے بھی جوائن کیا حماد عزر نے بھی جوائن کیا تین گھنٹے تقریبا جب تک یہ چلا تو تقریبا ساڑھے سات ملین لائکس جو ہیں وہ تقریبا اس کو آلڑی مل چکے ہوئے تھے کل شام کو جاری کر دیا گیا 51 صفات پر مشتمل یہ جج سیول جج قدرت اللہ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اس میں اس فیصلے میں جو ہے وہ مختلف قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ کے مطابق اس کی بشرا بی بی سے انیس سو نواسی میں شادی ہوئی جو خوشگوار چل رہی تھی عمران خان نے بشرا بی بی کی بہن کے ذریعے بشرا بی بی سے رابطے شروع کیے عمران خان کے دھرنے کے دوران بشرا بی بی سے رابطے شروع ہوئے پیری مریدی کے ذریعے عمران خان نے بشرا بی بی کی نیجی زندگی میں دخل شروع کیا ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ دونوں کا تعلق یکم جنوری دوزار اٹھارہ کے فراڈ نکاس سے پہلے کا تھا یہ پلیز ذہن میں رکھیں کہ میرے کومنٹس نہیں ہیں یہ صرف فیصلے میں سب کچھ لکھا گیا خاور مانکہ نے حلف پر کہا کہ عمران خان بشرا بی بی کے تعلقہ دھرنے میں شروع ہوئے خواہ ورمانکہ کے مطابق دونوں کئی کے گھنٹے ملاقات معمول پر کرتے ہیں یار ایڈا مونٹ ٹو ریڈ اس میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا معاذرت کے ساتھ مجھ سے یہ فضول چیزیں ہیں میں نہیں پڑھ سکتا تو اس قسم کی پرسنل قسم کی گفتگو جو ہے نا میں ایم سوری میں نہیں پڑھ سکتا میں اگلی سٹوری کو پر جا رہا ہوں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اس کیس میں سزا ملنے کے بعد جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جی مجھے توشہ خانہ کیس میں جو سزا دی آج تک کسی کو نہیں دی گئی جبکہ عدد کیس مجھے زلیل کرنے کے لئے بنایا گیا اور اس پہ پوری کوشش کی گئی کہ مجھے زلیل کیا جائے مجھ پر دو سو کیسز بنائے گئے آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنائے گئے میں آج بھی کہتا ہوں کہ نہ ڈیل کی اور نہ کروں گا میں مر جاؤں گا لیکن کبھی ڈیل نہیں کروں گا نواز شریف کو سپرین کورٹ نے نہ ہیل کیا جی آئی ٹی بنی لیکن سب کیسز ختم کر دیا گیا شباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کا مضبوط کیس تھا ختم کر دیا گیا ملک پر چار سو ڈرون حملے ہوئے ان میں سے کوئی بولا ہی نہیں اب باہر سے غلام آ گیا ہے وہ نوکری کرے گا ان کی امریکی سفارت کا ڈانلڈ ڈو اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جاری ہے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے اب نو مئی کے مقدمات میں بھی کاروائی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امران خان صحافیوں سے بھی مزید گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن جیل کا عملہ وہاں پر پہنچا اور امران خان کو زبردستی اپنے ساتھ چلنے کا کہا جب وہاں پر موجود صحافیوں نے جیل کے عملے سکھا کہ انہیں مزید گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو جیل کے ایک اہلکار نے جواب دیا کہ جی امران خان اب ملزم نہیں ہے مجرم ہے اور وہ گفتگو نہیں کر سکتے مجرم کو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال میں اب ہم نے آخری دفعہ امران خان صاحب کی جو ہے وہ کوئی گفتگو سنی ہے اس کے بعد شاید اب امران خان صاحب سے کوئی ریپورٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور نہ کوئی ملاقات ہو سکے گی کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ جی اب ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ سزا یافتہ ہیں ان کو الڈی تین مختلف کیسز میں اب سزا ہو چکی ہے تو اس لئے اب یہ گفتگو نہیں کر سکتے بشرا بی بی نے البتہ گفتگو کی انہوں نے بھی کہا کہ عدد کا معاملہ قرآن مجید میں واضح ہے میرے رب نے قرآن پاک میں عدد سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے آج کا فیصلہ ابلیس کا فیصلہ ہے یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے فیصلہ عوام کو کرنا ہے اچھا جی اس کے علاوہ نگرہ وفاقی وزیر اطلاع مرسزا سلنگی صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آ کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات بے بنیاد اور مزیکہ خیز ہیں پی ٹی آ کے جن عبیدواروں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا وہ نو مئی کے واقعات اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں انتخابات سے متعلق انتظامات مکمل کر دیا گیا ہے یقین دلاتے ہیں کہ الیکشن پورامن ہوں گے انتخابات میں سیکیورٹی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے اس سے میں پولیس دوسرے میں رینجرز اور ایف سی سیکیورٹی کے فرائز انجام دیں گے جبکہ سیکیورٹی کی تیسری ٹیر جو ہے وہ پاک فوج کے پاس ہوگی ملک بھر میں بارہ کروڑ سے آگے چلیں جی مونس علی صاحب نے جناب غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کی ہے انہیں نے کہا کہ ہلکے کی سیاست کرنے والے سیاستدان ان تمام معاملات سے واقف ہوتے ہیں ناب انٹی کرپشن ایف ای ای پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں مجھے صرف اتنی گارنٹی چاہیے کہ مجھے ویزبل رکھا جائے گا یعنی مجھے غائب نہیں کر دیا جائے گا انہیں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کی گارنٹی دے دی جائے تو میں وطن واپس آنے کے لئے تیار ہوں انہیں نے کہا کہ جب دوزار گیارہ میں ملک سے باہر تھا تب مجھ پر کیس بنا میں نے واپس آ کر گرفتاری دی اور عدالت سے بری ہوا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ جی انہیں کس سے گارنٹی چاہیے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو گارنٹی دینے والے ہیں ان کی گارنٹی چاہیے تو مونس علی نے کہا کہ خواہش ہے کہ چودی شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں ویسے ان کی پہلے تو یہ خواہش نہیں تھی پہلے تو انہوں نے پوری کوشش کر کے دونوں کے درمیان معاملات خراب کروائے ہیں اچھا جی اب آ جائیں ذرا اینے ایک سو ستائیس جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آمنے سامنے آگئے ہوا یہ ہے کہ اتاولہ تارڈ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں ایک سو ستائیس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں میں پیسے بانٹنے کا جو عمل تھا اس کے اوپر چھاپا مارا ہے ان کے ہی دفتر کے اندر اور وہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ مقدس کتابوں کے اوپر جو ہیں قسمیں دلوائی جا رہی ہیں اور ان کو پیسے دے کے جو ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں بعد میں اتاولہ تارڈ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے چند چیزیں بھی سامنے رکھی ہیں شناکتی کارٹ کی کاپیز وہ مقدس کتابیں لیپ ٹاپس جس کے اندر سارا ڈیٹا لکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لے کر آئے ہیں اور ان کے وہ بندے بھی ہم نے پکڑنی ہیں جنہوں نے ایکچولی یہ پیسے بانٹے ہیں بعد میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی اور اس کے اندر مبینہ طور پہ یہ ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے دیوار کے اوپر جو ہے وہ اتاولہ تارڑ کے پوسٹرز لگے میں دو بندے جو ہے وہ ماسک پہن کے بیٹھے میں اور آٹھ دس لوگ جو ہے وہ کھڑے میں ہیں اور پانچ پانچ ہزار پہ کی جو نوٹ ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ ایک پرابلم ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ بڑے تریبے وہ لگ اس طرح رہا ہے کہ پہلے چپکائے ہیں وہاں پہ پوسٹرز اس کے بعد جیڑا دینہ آلا ہے انہیں بھی ماسک پایا ہے جیڑا لینہ آلا ہے انہیں بھی ماسک پایا ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کووٹ کے اندر بیٹھ کے کون پہنتا ہے اب ہارڈلی آپ کو کوئی لوگ نظر آتے ہیں جو ماسک پہنتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کریکٹر نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں مطلب کوئی اتنی پابندی کاش ہم کووٹ کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں جتنی اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے تو مجھے میرا اپینین یہ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ جیسے ویڈیو میڈ اپ ہے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ میڈ اپ ہے اور جیسے کہتا نا ایک کاؤنٹر نیریٹیف جو ہے اچھا جی تجھ سانو پڑھے جاتے پھر ایلو پھر اسی ہوئی جڑا نا وہ ویڈیو کاٹتی ہے بہرحال الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ میرے خرم میں فیصلہ کریں گے کہ دونوں میں سے جو ہے وہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ ایک عجیب ہی ویڈیو تھی جو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ میں نے دیکھی دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز البتہ میں ضرور کہنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی پتا نہیں ووٹ لے پاتی ہے نہیں لے پاتی لیکن ایک سو ستائیس کے اوپر جتنی کانسٹریشن ہو رہی ہے نا لاہور کے اندر میں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے آج تک اتنا سپیڈ ورک پہلے کبھی نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پریزنس سوشل میڈیا کے حوالے سے این ایک سو ستائیس کی جو پریزنس ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جم کے کر رہی ہے مجھے نہیں پتا خود کر رہی ہے یا کسی سے کروا رہی ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن بڑی ہی جم کے کام کیا جا رہا ہے اور لگ اس طرح رہا ہے کہ فل فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ این ایک سو ستائیس جو ہے اسے جیتنے کی بلاول بھٹو کوشش کر رہے ہیں سینٹر رزا ربانی صاحب انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی انہیں کا عطا تارڑ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پر دہشتگردی کی ہے نون لیگ نے اپنی شکست تسلیم کر لی اگر وہ الیکشن میں مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے تو یہ دہشتگردی نہ کرتے الیکشن کمیشن نوٹس لے ہمارے اغواہ ہونے والے کارکنوں کو فوراں رہا کیا جب میں نے آپ کو بتایا نا بندے اٹھا کے لے گئے تھے ان کے واقعے پر پولیس کو ہماری درخواست پر فل فور ایف آئی آر دج کرنی چاہیے بار بار کالز کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی رسپونس سامنے نہیں آیا پولیس کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نگرہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ہماری سیاست ہمیشہ پرام رہی ہے چاہتے ہیں آٹھ فیوری کو پرامن الیکشن ہوں سینٹر پلوشا خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جی اتا تارڑ نے پی پی امیدوار کے دفتر پر حملہ کر گئے گھنڈا گردی کی ہے پی پی ایک سو ساٹھ پر میاں مصبع پی پی کے امیدوار ہیں دفتر پر حملہ لوٹ مار اور کارکن کا غوا الیکشن کمیشن کے لئے ٹیسٹ کیس ہے این ایک سو ستائیس کے نون لیگی امیدوار اتا تارڑ نے اپنے مخالف امیدوار کے دفتر پر حملہ کیا انہیں گرفتار کیا جائے تو گرفتاری کے مطالبے جو ہیں وہ دونوں کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جناب کراچی کے اندر کل رات کو جو ہے وہ بڑی ہی ایک ایمیجنسی والی کچھ صورتحال بن گئی بڑی ہی تیز بارش ہوئی وہاں پہ کراچی میں اور شہر کراچی کے کئی علاقے جو ہیں وہ زیرہ آب آگئے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یہ جو فٹیج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شارع فیصل کی ہے اب آپ سوچئے کہ شارع فیصل کے اوپر جو مین آٹری ہے کراچی کی اس کی کیا صورتحال ہے ایک اور یہ فٹیج بھی آپ دیکھ لیں یہ ایک گھر کی فٹیج ہے جو ہمارے پاس آئی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ کہاں تک پانی آ گیا اب اس موقع کے اوپر ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیونکہ لہور کے اندر جس طرح بھی میں تھوڑی سے پہلے انہیں ایک سو ستائیس کی بات کر رہا تھا اس کی ٹائمنگ بڑی خراب ہے کہ کراچی سے جو وہ اس قسم کے ویجولز آ رہے ہیں کہ یہاں پہ بارش ہو جائے تو یہ صورتحال ہوتی ہے ایون دو کہ لہور بھی کو زیادہ سیف نہیں ہے لہور میں بھی اگر کوئی ٹکاہ کے بارش ہو جائے تو وہاں پہ بھی کئی ایسے سپورٹس ہیں جو بڑے ہی خراب ہوتے ہیں لیکن بلاول بھٹو ان سے بار بار پنجاب کے لوگ لہور کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کی سندھ کے اندر کیا پرفارمنس ہے مگنون کی سابق رکنے قومی اسیمبلی آئیشہ رجب نے استحقام پاکستان پارٹی جناب جوائن کر لی ہے اور آئیشہ رجب بلوش نے ابھی ریسنٹلی ان کو جب ٹکٹ نہیں ملا تھا ان کا نام نہیں آیا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا تھا نون لیک سے اور اب انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے باقاعدہ طور پر ان کو مفلر بھی جو ہے وہ پہنایا گیا اور انہوں نے تاندیا والا میں آئی پی پی کے رہنماں ہمایوں اختر خان کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے اب آج ہے ذرا مسلمین نون کا گجنامالا کے اندر جو جلسہ ہوا گجنامالا روایتی طور پر مسلمین نون کا ایک گڑ کنسیلر کیا جاتا ہے آج کا جو یہ جو کل کا جلسہ تھا یہ جناہ سٹیڈیم میں منقض کیا گیا خورم دستگیر صاحب نے جو ہے یہ جلسہ منقض کیا کہا جاتا ہے کہ جی فیلڈ میں تقریباً آٹھ نو ہزار کرسیاں جو ہے وہ لگائی گئی تھی اور پندرہ سے سولہ ہزار لوگ جو ہیں وہ اس جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے آہ اسے بہت زیادہ کامیاب بھی جلسہ نہیں کہا جا سکتا لیکن اسے فلوپ جلسہ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک ایوریج جلسہ اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹیڈیم میں منقض کیا گیا تو سٹیڈیم میں جو گراؤنڈ تھا وہ تو اچھا خاصا بھراوہ تھا آئے ہوئے تھے کل اور ان کو جو ہے وہ جو ایک پلوانوں کا غض ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ لا کے دیا گیا وہ انہوں نے بھی اٹھایا شباز شریف نے بھی اٹھایا مریم نواز نے بھی اٹھایا کافی بھاری ہوتا ہے یہ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شباز شریف ساتھ میں گجنانوالہ میں جب ایک جلسہ کیا تھا تو اس سے بڑی ایک وائرل ہوئی تھی ان کی ویڈیو کہ ایک پلوان جو ہے ان سے ملنے کے لئے آیا تو انہوں نے پلوان کو پکڑ گرا یوں کر کے وہ گرا دیا تھا تو دی کراوڈ ہی ریلی انجوائیڈ اٹھا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو پلوانوں کی مقصود پگ ہوتی ہے وہ نواز شریف نے بھی پہنی ہوئی تھی شباز شریف بھی پہنی ہوئی تھی اور نواز شریف لکٹ ہاپی ایکچولی انہوں نے کراوڈ سے کہا کہ جی دو یو لف می تو انہوں نے کہا کراوڈ نے جواب دیا تو انہوں نے کہا جی آئی لف یو ٹو تو میاں صاحب کو آئی لف یو آئی لف یو ٹو جو ہے وہ بڑا پسند ہے وہ اکثر یہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں تو شباز شریف صاحب نے بھی ایک ایک جملہ کہا یہاں پہ کہ آپ نے جو ہے وہ شیر کو ووٹ دینا ہے ہیرا پھیری کو ووٹ نہیں دینا آپ نے یہ انہوں نے اپنی تقریح کے دوران کا تو ایک اچھا جلسہ کہا جا سکتا ہے بہت اچھا نہیں یا بہت زیادہ بڑا کوئی جلسہ نہیں کیونکہ نون لیگ نے اس سے بڑے جلسے آلیڈی یہاں پہ کیئے میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ گجناہ والا کے اندر جو ہے اس سے زیادہ بڑے جلسے نون لیگ نے کیئے میں لیکن پھر آبیسلی ایک ٹیرر الیلرٹ بھی ہے ویسی وہ جو ٹریڈیشنل گیمہ گیمی ہوتی ہے اس مرتبہ وہ بھی نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ لیکنگ لیکنگ تھی اس چیز کے اندر اس کے علاوہ برطانوی ٹی وی نے جناب ایک رپورٹ میں نواز شریف کو کنگ آف کم بیک قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ وزیراعظم کے عوضے کے لیے سب سے مضبوط امید بار ہیں اور ان کو بی بی سی نے جو ہے وہ چوتھی بار وزیراعظم بننے کی ان کی پیش کوئی کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ نواز شریف کی مقبولیت نہیں بلکہ اپنے پتے صحیح کھیلنا ہے جس کی وجہ سے ان کا کم بیک جو ہو سکتا ہے دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ چھاپی ہے اس سلسلے میں لیکن میں اس رپورٹ کو جہاں پہ ہو سکتا ہے نون لیگے سے بہت خوش ہو رہی ہو کہ جناب کمال ہو گیا نواز شریف کو جو ہے وہ کنگ آف کم بیک قرار دے دیا گیا اور دیکھیں ان کی جو ہے وہ قبولیت ہو گئی ہے ان دو لانگ رن یہ ایکچولی نون لیگ کے لیے فیور میں نہیں جائے گی یہ چیز یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آپ نے جتنا وہ ایک نیریٹیو بنایا تھا کہ جی ووٹ کو اس دو سیولی انبالہ دستی اور اب جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا بچہ بنچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ نون لیگ اگر یہ سب کچھ کر رہی ہے یا جب جو آ رہی ہے اقتدار میں یہ ایک تھپکی کی ویسے آ رہی ہے لادلے پن کی ویسے آ رہی ہے یہ وہی لادلہ پن ہے جو دوزار سترہ اٹھارہ میں عمران خان کے پاس اویلیویل تھا مجھے اکثر اوقات اسی بات سے چڑ چڑتی ہے یہ پی ٹی آ کے جو لانڈیل پاڑے نے وہ اس وقت نہیں مانتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ لادلہ ہے اس وقت سسٹم کا اور آہ وہ کہتے تھے نہیں نہیں پوپلر رووٹ کے ساتھ آ رہی ہے آج نواز شریف کے معاملے میں ایک منٹ میں بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ لادلہ ہے یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے پوری بات نہیں کرے گا اور ادھر نون لیگ والے بھی جو ہیں دوزار سترہ دوزار اٹھارہ تک جو ہے وہ عمران خان کو الیکٹڈ کے بجائے سیلیکٹڈ وزیراعظم کہتے تھے سیلیکٹڈ وزیراعظم کہتے تھے لیکن اب جب یہی سب کچھ یہی جو ہے وہ تھنڈی ہمائیں نواز شریف کے لیے یا نون لیگ کے لیے چل رہی ہیں تو اب ان کو کوئی اتراز نہیں ہے ان کو سسٹم کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ سب کچھ فیور میں ہو رہا ہے ادھر آپ عمران خان کو ایک ایک ہفتے کے اندر تین تین سزائے دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جتنی پرابلمز تھی وہ منٹوں میں ختم ہوتی گئی ہیں کوٹس کے اندر شباز شریف صاحب کی بھی منٹوں میں ختم ہوتی گئی لیکن سب ٹھیک ہے بھاڑ میں گئی سیولین بالا دستی بھاڑ میں گیا ووٹ کو عزت دو بھاڑ میں گیا کہ جناب ہم نے اپنی عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ الیکشن جیتنا ہے اب ظاہری بات ہے آپ اکیلے ہی شیر جو ہے شیر یا تیر اکیلے کھیل رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے آپ نے ہاتھ ماندے میں ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس میں سے جیت بھی گئے میری بات ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد اگر آپ جیت بھی گئے تو میرا خیال میں یہ ایک بڑی ڈسگریس فول ون ہوگی یہ ایک ڈسگریس فول ون ہوگی ون یا کامیابی کا مزہ آتا ہے آنر کے ساتھ گریس کے ساتھ تو یہ ایک انڈگنیفائیڈ ون ہوگی اگر نونلی کے ون یہ ہو بھی گئی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ